ایک آنا چھوٹی لڑکی جو سنیوک سے ایک وشال کا آدمی سے دوستی کرتی ہے جو اسے اپنے دیش لے جاتا ہے وہاں وہ دونوں مل کر کچھ برے مانسٹرز کا مقابلہ کرتے ہیں جو مانو دنیا کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویلکم ٹو دا ایس ڈی کے موویز ورڈ We are presenting BFG مووی کی شروعات لندن کی ایک آنا دھالے سے ہوتی ہیں جہاں ہم صوفی نام کی ایک چھوٹی لڑکی کو نین سے جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہر روج اس وقت ڈر کر نین سے جاگ جائے کرتی ہے اس لئے وہ اس سمیہ کو ویچنگ آرز کہتی ہے وہ اٹھ کر جیسے ہی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو اسے سڑک پر نشے میں دھت کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں صوفی ان پر چلاتی ہے اور پولیس بلانی کی دھمکی بھی دیتی ہے اس کے بعد صوفی واپس اپنے بستر پر چلی جاتی ہے تب ہی اچانک دوسری کھڑکی سے اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ دیکھتی ہے کہ بلیاں کوڑے دان کو گرا کر ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں کہ تب ہی اچانک وہ ایک بڑے سے ہاتھ کو کوڑے دان کو اٹھا کر رکھتے ہوئے دیکھتی ہے اگلے ہی پل اسے ایک بشال کا آدمی اپنی اور آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جسے ہی مووی میں بی اف جی کہا گیا ہے وہ ڈر کر اپنے بستر میں گھوش جاتی ہے اس کے بعد بی اف جی کھڑکی سے صوفی کو اس کے بیٹ سے اٹھا لیتا ہے اور چھپتے چھپاتے اس بڑے سے شہر کی سڑکوں سے ہوتا ہوا اپنے گھر چلا جاتا ہے گھر پہنچ کر وہ صوفی کو ایک کپڑے کے تھیلے میں لٹکا دیتا ہے وہ کسی طرح خود کو وہاں سے نکال کر اس کے گھر میں ادھر ادھر گھومنے لگتی ہے اس کے بعد وہ بی اف جی صوفی کو ایک پین میں لے کر ٹیبل پر پٹک دیتا ہے اور وہ اسی ٹیبل پر سنوس کمبر جیسی دکھنے والی سبجی کو کٹنے لگتا ہے صوفی کو لگتا ہے کہ وہ اسے کھانے جا رہا ہے تب وہ صوفی سے کہتا ہے کہ وہ بچوں کو نہیں کھاتا ہے صوفی اسے اٹھا کر لانے کی وجہ پوچھتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس بات کا پتہ تم انسانوں کو بتا دوگی اس لئے میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے کہیں جاؤ اب تمہیں ساری زندگی یہی رہنا پڑے گا اس کی باتیں سن کر صوفی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسے دھمکی دے رہا ہے تب وہ اس سے گھر جانے کی زد کرنے لگتی ہے اس کے بعد بی اف جی صوفی کے لیے کتاب پڑھنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر میں صوفی کو نیند آ جاتی ہے اس اپنے میں دیکھتی ہے کہ اس آدمی نے اسے ایک جار میں بند کر لیا ہے اور اسے کھانے جا رہا ہے تب یہ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بی اف جی تو اس سے کافی دوری پر کھڑا ہوتا ہے وہ اٹھ کر بی اف جی کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ گرین کلر کی ڈرنک پی رہا ہوتا ہے جس کا نام فروب سکوٹل ہوتا ہے اور جس میں بلبلے اوپر جانے کی وجہیں نیچے جا رہے ہوتے ہیں ڈرنک کو پینے کے ترند بعد وہ فارٹ کرنے لگتا ہے اور راکٹ کے درہ اوپر اٹھنے لگتا ہے مووی کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مانس کھانے والا بڑا مانسٹر بی اف جی کے گھر آ جاتا ہے وہ مانسٹر سائز میں اس سے بہت بڑا ہوتا ہے وہ آتے ہی سوفی کو ڈھوننے لگتا ہے کیونکہ اسے بی اف جی کے گھر کسی انسان کی گند آتی ہے مانسٹر اس کے گھر کی تلاشی لیتا ہے لیکن اسے وہاں کوئی نہیں ملتا ہے تب وہ بی اف جی کو اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے تانے دیتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے سوفی اس مانسٹر سے بچنے کے لیے سنوس کمبر سبجی کے اندر چھوٹ گئی تھی جس وجہ سے اس کے سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تب بی اف جی ایک باکس سے صاف کپڑے نکال کے سوفی کو دیتا ہے وہ ان میں سے ایک ریڈ کوٹ کو پہن لیتی ہے یہ کپڑے اس دوسرے بچے کے ہوتے ہیں جو بی اف جی کے ساتھ اس سے پہلے رہا کرتی تھی لیکن مانس کھانے والے بڑے مانسٹر اسے مار کر کھا گئے اس کے بعد بی اف جی سوفی کو پہاڑی پر لے جانے کے لیے تیار کرتا ہے لیکن پہاڑی پر پہنچنے کے لیے اسے راستے میں سو رہے مانسٹر سے بچتے ہوئے جانا ہے اب وہ دونوں چپکے چپکے آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن ان کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ کچھ ہی دیر میں ان میں سے ایک مانسٹر سوفی کو پکڑ لیتا ہے اور سوفی بھاگ کر ایک ٹرک کے اندر چھپ جاتی ہے مانسٹر بی اف جی کو ایک فوٹبال کی طرح سمجھ کر ادھر ادھر فیکنے لگتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں باری شروع ہو جاتی ہے تب وہ مانسٹر باری سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگ باری سے بہت ڈرتے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بی اف جی بھی سوفی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اسی بھاگ دور میں سوفی کے کپڑے ماں چھوٹ جاتے ہیں جسے ان میں سے ایک مانسٹر پا جاتا ہے جس سے انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بی اف جی کے ساتھ کوئی انسان رہ رہا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہل پر پہنچ جاتے ہیں وہاں سے دیکھنے پر ایک روشنی سے بھرا پیڑ اور جھیل نظر آتی ہے وہ ایک سپنوں کی دنیا جیسی لگ رہی تھی مانو کی وہ واسطوک جیون کا ایک پرتبیم بہت وہ دونوں ایک کے بعد ایک جھیل میں کوچ جاتے ہیں اور سپنوں کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سپنے پیڑ کی پتیوں سے نکل کر جگنوں کی طرح ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں ان میں سے ایک سپنہ سوفی کے پاس آ جاتا ہے تب بی اف جی اسے پکڑ کر ایک جار میں بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ ایک اچھا سپنہ ہوتا ہے اس لئے اس سپنے میں اسے اپنی شکل سمائل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ دیکھ کر سوفی بہت خوش ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر سپنوں کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے وہ ان کے ساتھ کھیلتی ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی جانے ان جانے میں وہ ایک برے سپنے کو پکڑ لیتی ہے اور بی اف جی کو بلا کر دکھاتی ہے وہ اس برے سپنے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور ترنت اسے جار میں بند کر کے وہاں سے سوفی کو لے کر چلا جاتا ہے مووی کے اگلے سین میں دونوں سیٹی کے اندر گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد بی اف جی سوتے ہوئے بچوں کو اچھی اچھی ڈریمز دیتا ہے تاکہ ان بچوں کو سپنے میں خوش ہی مل سکے تب سوفی اسے پوچھتی ہے کہ کیا ان سپنوں کے بارے میں اس کے پیرنٹس نے بتایا ہے تب وہ اسے کہتا ہے کہ ہم مانسٹرز کے ماتا پتا اور پریوار نہیں ہوتے ہیں سوفی اس سے اس کی عمر بھی پوچھتی ہے تب بی اف جی اسے جواب دیتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب ہی سے اس دھرتی پر ہمارا استیت تو ہے لیکن اس بات کا پتا کسی کو اس لئے نہیں چلا کیونکہ ہم انسانوں سے چھپ کر رہا کرتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں کہ تب ہی اچانک سوفی کو اپنے کوٹ کا دھیان آتا ہے جو ان مانسٹرز کے پاس رہ گیا تھا جیسے اس بات کا پتا بی اف جی کو چلتا ہے وہ سوفی کو اپنے ساتھ چلنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اب تک ان مانسٹرز کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی انسان رہ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سوفی کو اپنی بیتی زندگی کے بارے میں بھی بتاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ کچھ سال پہلے اسے سوفی کی طرح ایک معصوم اور پیارا بچہ ملا تھا اور اس نے بھی سوفی کی طرح اسے دیکھ لیا تھا اس لئے وہ اسے اپنے پاس رکھنے لگا تھا اس بچے نے اسے پڑھنا سکھایا تھا اور جو جیکٹ اس نے سوفی کو دی تھی وہ اسی بچے کی تھی جب تک وہ اس بچے کو اس کی دنیا میں واپس لاتا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ اس بچے کے ساتھ ہوا وہ سوفی کے ساتھ ہو کیونکہ اب وہ سوفی کی فکر کرنے لگا تھا سوفی بہت زد کرتی ہے اس کے ساتھ جانے کیلئے لیکن وہ پھر بھی اسے چھوڑ کر جانے لگتا ہے سوفی اپنی بات منوانے کے لئے بالکنی سے کوچ جاتی ہے بی اف جی ترنت اسے ہاتھوں سے کیچ کر کے بچا لیتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوفی کی زد کے آگے ہار ماننی پڑتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سارے مانسٹر بی اف جی کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں اور سارے سامان کو تہش نہش کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی حال میں اس انسان یعنی کی سوفی کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مانسٹر کمبل سے آ رہی سمیل کو پہچان لیتا ہے لیکن بی اف جی اس کمبل کو جلا دیتا ہے اور اسے پانی سے ڈر آ کر اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے سوفی وہاں لگی دیوار پر پرنسس کی فوٹو کو دیکھتی ہے کہ تب ہی اس کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے وہ بی اف جی سے کہتی ہے کہ آپ پرنسس کے لئے ایک ڈریم بنائیے جس میں آپ مانسٹر اور مانسٹر کی دنیا دکھانا اور یہ بھی دکھانا کی وہ مانسٹر بچوں کو مار کر کھا جاتے ہیں ساتھی اس ڈریم میں آپ ہم دونوں کو بھی شامل کر لینا تاکہ پرنسس ہمیں پہچان سکیں بی اف جی کو اس کا آئیڈیا اچھا لگتا ہے اور وہ ویسا ہی کرتا ہے اب وہ دونوں اس ڈریم کو لے کر پرنسس کے پاس جاتے ہیں وہاں پہنچ کر بی اف جی سوتی ہوئی پرنسس کے سپنے میں ان ڈریمز کو ڈال دیتا ہے اب پرنسس کو سیم ویسے ہی سپنے آنے لگتے ہیں جیسے کہ بی اف جی نے بنائے تھے تھوڑی دیر میں پرنسس ڈر کر نین سے جاگ جاتی ہے اور اپنی کیر ٹیکر سے ان ڈریمز کے بارے میں بتاتی ہیں تب کیر ٹیکر انہیں بھروسہ دلاتی ہے کہ یہ صرف سپنا ہے اور سپنے سچ نہیں ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ نیوز پیپر پڑتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ شہر میں بہت سے بچے اپنے گھروں سے کھو گئے ہیں وہ اس نیوز کے بارے میں پرنسس کو بتاتی ہے اس کی بات سنکا پرنسس اسے پردے ہٹانے کو کہتی ہے پردے ہٹاتے ہی اس کے سامنے سوفی کھڑی ہوتی ہے دراصل بی اف جی کے ڈریمز کی وجہ سے پرنسس کو پہلے سے ہی سب کچھ پتا ہوتا ہے اب سوفی پرنسس کو بی اف جی کے بارے میں بتاتی ہے اور پرامس کرنے کو کہتی ہے کہ آپ بی اف جی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اگلے ہی پل بی اف جی بھی وہاں آ جاتا ہے اور جھک کر پرنسس کو رسپیکٹ دیتا ہے پرنسس بھی وعدے کے مطابق اپنے سپائیوں کو بی اف جی کو نقصان نہ پہنچانے کا آرڈر دیتی ہے اس کے بعد پرنسس بی اف جی کا سواگت کرتی ہے اور اس کے لئے شاہی کھانے کا انتظام کرواتی ہے اب بی اف جی ٹھیک انہی باتوں کو دہراتا ہے جن باتوں کو اس نے پرنسس کی ڈریمز میں ڈالا تھا پرنسس بی اف جی کی باتوں کو مان لیتی ہے اور ان کی مدد کرنے کے لئے ایک بڑی سینہ تیار کر لیتی ہے اب پرنسس کی سینہ ہیلیکاپٹر سے بی اف جی کا پیچھا کرتے کرتے ان مانسٹرز کو ڈھوننے نکل پڑتی ہے وہ لوگ کچھ دور آگے بڑھ کر راستے میں رک جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک پلاننگ کے ساتھ ان مانسٹرز پر حملہ کریں گے تب بی اف جی ایک پلان بناتا ہے کہ وہ ایک ایسا ڈریم بنائے گا جسے ان مانسٹرز کو دکھانے پر انہیں اپنی کیے پر پشتہ تاپ ہونا شروع ہو جائے گا کافی کوششوں کے بعد بی اف جی اس ڈریمز کو بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جیسے وہ اس ڈریم کو مانسٹرز کے سپنے میں ڈالنے کے لئے جاتا ہے کہ تب ہی اچانک اسے یاد آتا ہے کہ وہ اس یندر کو پرنسس کے محل میں ہی بھول گیا ہے جس کی مدد سے وہ ایسا کر سکتا تھا اب سوفی اس ڈریمز والے جار کو اٹھا کر اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں سارے مانسٹرز سو رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ جار کو توڑتی ان مانسٹرز کا لیڈر جگ جاتا ہے اور جیسے وہ سوفی پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تب ہی سوفی اس جار کو توڑ دیتی ہے اب اس جار سے بہت ساری ڈریمز نکل کر سبھی مانسٹرز کے سپنے میں جانے لگتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے سارے مانسٹرز اٹھ کر پشت آپ کرنے لگتے ہیں لیکن اس ڈریمز کا اثر اس لیڈر پر نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ نین سے جاگ گیا تھا اب وہ مانسٹرز کا لیڈر سوفی پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں بی ایف جی آ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے لیکن بی ایف جی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا وہ بی ایف جی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اور جیسے ہی وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پہ پرنسس کی سینہ آ جاتی ہے اور ان مانسٹرز کو پکڑ کر وہاں سے دور ایک ایسے آئیلینڈ پر چھوڑ دیتی ہے جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے یہ مانسٹر پانی سے ڈرتے تھے اس لیے یہ کبھی سمدر پار نہیں کر پائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آئیلینڈ پر فس جاتے ہیں پرنسس ان کے لیے سنوز کمبر کے بیج بھی بھیستی ہے تاکہ مانسٹر اس کی کھیتی کر سکے اور زندگی بھر سنوز کمبر کھا سکے وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ مانسٹر سنوز کمبر سے نفرت کرتے ہیں مووی کے انڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب سوفی آناتھالے میں نہیں رہتی ہے وہ پرنسس کے ساتھ محل میں ہی رہتی ہے اب اسے اداسی اور اکیلہ پن محسوس نہیں ہوتا ہے وہ جب چاہے بی ایف جی سے بات کرتی ہے کیونکہ بی ایف جی کے کان اس دنیا کی ساری آوازوں کو بہت ہی آسانی سے سن سکتے ہیں وہی دوسری طرف بی ایف جی مانسٹرز کی دنیا میں اکیلے ہیں اور وہ نہ ہی صرف سنوز کمبر بلکہ اور بھی بہت ساری سبجیاں اگاتے ہیں اب وہ بھی اپنی دنیا میں خوش ہے سوفی اب ہر صبح جا کر کھڑکی پر آتی ہے اور بی ایف جی کو گوڈ ماننگ کہتی ہے جسے بی ایف جی سن لیتا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس کا جواب دیتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے موسیقی